مخصوص قسم کا گدڑ ہوا کرتا تھا جس کے سر کے قریب جو ہے وہ ایک اُبھار ہوا کرتا تھا وہ کہتے تھے کہ یہ اُبھار در حقیقت ہمارے دیوتا کا تاج ہے آپ دیکھ رہے ہیں نیوز الیٹ میرے نام رومیل تارے گل آج آپ کو گدڑ سنگی سے ریلیٹڈ حقائق بتائیں گے عابد سہر صاحب ہمارے ساتھ ہیں بتائیے گا ہمارے ویوئرز کو گدڑ سنگی ایک بہام کی بات سمجھتی ہے کہ جس گھر میں یہ ماجود ہو جس گھر میں یہ رکھی جائے وہاں پر پیسے کی ریل پیل ہوگی دولت بے بہا ہوگی آپ کے گھر ہمیں ایسا ہے الحمدللہ ہمارے حالات کافی بہتر ہیں اور بہت زیادہ دولت ہے اللہ کے شکریہ کہتے ہیں کہ بیٹ کے نیچے بھی پیسے ہوں گے ہر جگہ اگر آپ کا کیمروین دکھا سکے تو جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس کی بیک سائیڈ پر بھی بہت سارے ممالک کی کرنسی رکھی ہوئی ہے اور ایدھر جو ہے یہ مختلف کوئنز ہمارے پاس موجود ہیں بڑی تعداد میں اگر آپ اس کو اس سے ریلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو لیکن اس سے ریلیشن نہیں ہے یہ اسی کے کرامات نہیں ہیں یہ اس کے ساتھ ریلیٹ نہیں کریں یہ جو پرانے لوگ ہوا کرتے ہیں دکیان اسی خیالات رکھنے والے جس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ بابا جی آپ کو یہ نمبر دے دیں ہمیں اور اگر یہ نمبر لگ گیا تو بہت وارے نیارے ہو جائیں گے یا آپ ہمیں تعویز دے دیں اگر ان کا جو مقصد تھا تعویز لینے کا یا نمبر لینے کا کسی بھی حوالے سے ایکس وائی زیڈ کسی اور ذریعے سے اگر پورا ہو جاتا ہے تو وہ اس کو ریلیٹ کر دیتے ہیں اسی چیز سے کہ بابا جی اے توسی دیتا سی اور توسی بڑے پہنچے ہوئے ہو یہ جو بہاں مشہور ہو گیا دیکھتے دیکھتے کسی ایک کا کوئی کام بنا اور یہ مثال پھر چلنے کے لیے کہ گدر سنگھی ہے تو بھی سب کچھ ہے تمہارے پاس اللہ توقع نہیں کرنا ہے قدیب یونانی تہزیب کے مطابق ان کے ہاں گدر کے ساتھ مشابہ رکھنے والا ان کا ایک خیالی دیوتا تھا اور وہ گدر کو جب دیکھا کرتے تھے تو ایک مخصوص قسم کا گدر ہوا کرتا تھا جس کے سر کے قریب جو ہے وہ ایک اُبھار ہوا کرتا تھا وہ کہتے تھے کہ یہ اُبھار در حقیقت ہمارے دیوتا کا تاج ہے اور کسی وجہ سے اگر وہ اُبھار وہ تاج اس کے گدر کے جسم سے جدہ ہو جاتا تھا تو وہ اٹھا کے اس کو بطور تبرک اپنے ہاں محفوظ کر لیا کرتے تھے رکھ لیا کرتے تھے یہ تصور کرتے ہوئے کہ چونکہ ہمارے دیوتا طاقتور ہے اور یہ دیوتا پوری دنیا کو دولت نچھاور کرتا ہے دولت میں اس کو نہلا دیتا ہے دولت کی برسات ہوتی ہے لکشمی اس کے اوپر جو ہے مہربان ہو جاتی ہے تو جہاں ہمارے دیوتا کے سر کا تاج ہوگا وہاں اسی طرح سے خوشحالی آئے گی اور ان لوگوں کے مسائل حل ہو جائیں گے وہ اس حوالے سے رکھا کرتے تھے یہ جو کنسپٹ ہے یہ باطل کنسپٹ ہے ہمارے ہاں الحمدللہ ہم لوگ مسلمان ہیں اور اس قسم کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے بلکہ اس قسم کے جو جہالت ہے اس سے لوگوں کو دور کرنے کی ہم لوگ کوشش کرتے ہیں آج دو ہزار تیس میں ہم یہاں سفر کر رہے ہیں دو ہزار تیس جو ہے سائنس کا دور ہے سائنس کا ٹائم ہے اور سائنسی تحقیق یہ بات ثابت کرتی ہے کہ در حقیقت یہ گیدڑ کا پھوڑا ہوا کرتا ہے کینسر ہوا کرتا ہے سرطان ہوا کرتا ہے جو گیدڑ کے جسم سے اگر کسی وجہ سے یہ پھوڑا یہ جسم کا حصہ الگ ہو جائے جدہ ہو جائے تو مخصوص ٹائم تک اس کے ہاں اس کے اندر جرسیمز ہوں گے جرمز ہوں گے جو ہارفل ہوں گے تمام جانداروں کے لیے اس لیے اس کو ٹچ بھی نہیں کرنا ہے آپ کو لگتا ہے جو سیاستدان ہے جیسے عمران خان کے لیے بھی مشہور کیا گیا کہ شاید انہوں نے بھی کوئی گیدڑ سنگی رکھی ہوئی اپنے پاس آپ نے ویسے تو بہ خوبی بتایا ہے پر لگتا ہے کہ پولیٹیشنز بھی اس طرح کی باتوں میں انٹرسٹ رکھتے ہیں سیاستدان جو ہوا کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی ذہین اور فتین لوگ ہوا کرتے ہیں اپنی اپنی فیلڈ میں ماہر ہوا کرتے ہیں جو دوسرے کو سیاست کے میدان میں اپنی فیلڈ میں دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور عملی طور پر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ ہر حربہ استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں ظاہر ہے ان کی یہ فیلڈ ہے اگر کوئی شخص کوئی پولیٹیشن ایسا سمجھتا ہے تو وہ یقیناً غلط سمجھتا ہے لاسٹ میں ہمارے ویورز کے لیے کیا میسیج دینا چاہیں گے میں چاہتا ہوں کہ مذہبی بات بھی کر کنیکٹ کر دیں تاکہ وہ توقل اپنے اللہ پاک پر رکھیں اسلامی تعلیمات سے خوبصورت ترین تعلیم دنیا کی کسی تہذیب کی نہیں ہے اس لیے اسلامی تعلیمات پر ہمیں چاہیے کہ ہم عمل پیرا ہوں اور اسلامی تعلیمات ہیں کیا اللہ پاک نے جو کتاب اللہ نازل فرمائی ہے یہ در حقیقت وہ ذابطہ حیات ہے جس کے مطابق ہم نے اپنے زندگیوں کو بسر کرنا ہے لیکن افسوس کہ آج ہم نے اس کو صرف قرآن پاک کو بہت صاف سترا کر کے اور پیارے سے غلاف میں لپیٹنے کے بعد اونچی تاک پر رکھ دیا ہے لیکن اس کے ساتھ ہم جو استفادہ ہمیں حاصل کرنا تھا وہ نہیں کر پا رہے ہیں اسی کے ساتھ جی اپنے میزبان رومیل تارک گل کو دیجئے اجازت پھر حاضر ہوں گے کسی اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نکے بار